اسلام علیکم کیسے ہیں میرے سارے فرنڈ آئی ہوبز ہو کہ آپ سب ٹک ٹاک ہیں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ گرمیاں تو آ چکی ہیں اور مزے مزید کے ٹھنڈیٹھار سے ڈیزرڈ سامیں کھانے کو ہمارا دل بھی کرے گا تو میں آج آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سیکھ ڈیزرڈ لے کے آئی ہوں کسٹڈ آئیس کریم بنائیں گے ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تھوڑا سا میں نے ملک لے لیا ہے تھنڈا دودھ استعمال کرنا ہے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ کسٹڈ شامل کیا ہے ونیلا آپ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں لیکن مجھے ونیلا جو ہے وہ اچھا لگا میں نے اس کو مکس کیا اس کو بنانے کے لیے ہاف کے جی میں نے سوری ہاف لیٹر دودھ لیا اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ جو ہیں وہ چینی شامل کی اور اس کو بائل آنے دیں گے اور بائل آ گیا ہے اور چینی کو اچھی طرح سے میں نے اس میں کر لیا ہے اب ہم نے جو میکسچر تیار کیا تھا کسٹڈ کا وہ اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم تیزی سے چمچ چلا لیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں ٹھیک ہے اس کے کچھ لم سے بن جاتے ہیں وہ ہم نے نہیں بننے دینے تو مسلسل چمچ چلاتے جائیں گے دو سے تین منٹ چمچ چلانے کے بعد یہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا صرف دو سے تین منٹ لگیں گے کسٹڈ پاورڈ اس میں ایڈ کرنے کے بعد کانسسٹینسی جو ہے وہ اس کی چیک کر لیں یہ ہونی چاہیے اور ہمارا کسٹڈ جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا اب ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی فلیم جو ہے وہ آف کر لیں گے پہلے روم ٹیمپریچر پہ اس کو تھنڈا کریں گے دین اس کو ٹو آورز کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے صحیح طریقے سے فلیم میں نے کر دی ہے بند اور دوسری طرف ہم کیا کریں گے جو کریم ہم نے ایڈ کرنی ہے آئس کریم بنانے کے لیے استعمال کرنی ہے وہ ہے ویپنگ کریم آم کریم شامل نہیں کرنی اس میں ویپنگ کریم ایڈ کریں گے بہت ہی اچھا فلفی سا ایک ٹیکسچر اس کا بن جائے گا تو اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا بیٹ کر رہے ہیں ہم کریم تو کریم ہماری چل ہونے چاہیے بہت اچھی طرح سے ٹنڈی ہو کریم تو وہ اچھی طرح سے بیٹ ہوگی فلفی ہو جائے گی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو پان سے چھ منٹ کے لیے بیٹ کریں گے بہت اچھا طریقے سے دیکھے گا کتنا کریمی سے ہماری آئس کریم جو ہے وہ تیار ہوگی بہت مزے کی فلفی بلکل بزار جیسا ٹیسٹ آئے گا آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ گھر پہ بنی ہے کوئی کرسٹل نہیں بنیں گے کرسٹل کس طرح سے نہیں بنے ہوگی وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں جب آپ اس کو مسلسل بیٹ کرتے رہیں گے بہت اچھی طرح سے بیٹ کریں گے تو آپ کے کرسٹل جو ہے وہ نہیں بنیں گے اب آپ نے اس میں کوئی بھی فوڈ کلر ایڈ کر لینا ہے میں یہاں پہ گرین فوڈ کلر جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں تاکہ ایک پسٹیشیو کلر کا جو ہے وہ اس میں کلر ساج ہے فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو میں نے دو سے تین میٹر کے لیے بیٹ کیا اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے اور جمنے نہیں دینا لیکن بہت اچھی طرح سے اس کو ٹنڈا کرنا ہے کور کر دیں اور فریزر میں رکھ دیں اس کو تین سے چار گھنڈے کے لیے اور بھول جائیں ٹھیک ہے تین سے چار گھنڈ کے بعد میں نے اس کو نکالا اور دوبارہ سے اس کو بیٹ کریں گے دوبارہ سے اس کو بیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس نے کرسٹلز نہ بنیں اور بالکل بازار جیسی آئیس کریم جو ہے وہ تیار ہو ٹھیک ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں کوئی بھی اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہے وہ ایڈ کر دیں میں یہاں پہ ٹوٹی فروٹی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ٹوٹی فروٹی آئیس کریم کا مزہ ہی اپنا ہے تو میں نے یہاں پہ ٹوٹی فروٹی ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے کنٹینر میں ٹھیک ہے ایٹ اٹ کنٹینر لے لیں کوئی بھی باکس لے لیں جب جس میں آپ اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں اس میں میں نے ڈالا ایون کیا اس کو اوپر سلٹ سے اس کو بند کر لیں گے اور فریزر میں رکھ دیں گے اوور نائٹ رکھیں گے تو زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا سکس آورز لگتے ہیں اس کو فریز ہونے میں ٹھیک ہے فریز کرنے فریز کرنے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں اس کی صورتحال جو ہے وہ کیسی ہے تو دیکھیں بہت اچھی سی جنگی اور بہت ہی مزے کا کلرفل سے آئیس کریم لگ رہی ہے مزے سے کھائیے بنائیے اور گرمیاں بھی انجوائی کیجئے اور دیکھیں بلکل بھی کرسٹر نہیں بنے اور یقین کریں کہ بلکل جیسے آپ کو بلکل بھی فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے گھر پر بنائی ہے بلکل بزار جیسے تیست دے گی ضرور بنائیے گا اور اس رنسپیق کو اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا خود بھی بنائیے گا اور مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ نے آئیس کریم جو ہے وہ یہ ٹرائی کی ہے کیسی بنی ہے اور اس کو آپ نے گھر پر ٹرائی کیا کیسا لگا آپ اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے ٹوٹی فروٹی ہم نے ایڈ کی ہے تو اوپر بھی کچھ ٹوٹی فروٹی میں نے ایڈ کر دی ہیں تاکہ اس کو اور زیادہ کلرفل بنایا جائے اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا میرے ساتھ کے کیسا رہا ایکسپیرینس کیسی لگی آپ کو ویڈیو مجھے نے اجازت اور سب کو رمضان مبارک